اسلام علیکم ایویون میرا نام فراد علیم ہے اور آپ سب کو میرے چینل رائزنگ کیٹ پر خوش آمدید آج ہم لوگ اپنی فراغ کے فلاورز بنائیں گے اور یہ فلاورز آپ اپنی جو فراغ بنا رہے ہیں اس کے پروجیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا سا ایک فلاور ہے میں نے جو ڈبل لیئیڈ فلاور سے کھایا تھا یہ اس کا اپر پارٹ ہے اور اس کے اوپر میں نے چھوٹے منی فلاورز کو اٹیج کر کے تو میں نے فراغ پیٹرن میں ایسے فلاورز کو یوز کیا ہے تو ان دونوں فلاورز کو بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی پہلے ہم پرپل والے فلاور پر ورک کریں گے اور اس کے لیے میں نے 3.5 mm ہوپلی ہے اور وول میرے پاس 3 پلا ہے جو بھی کلر آپ اپنے بیس کے فلاور کا رکھنا چاہتے ہیں مجھے یہاں پر ایک فلیٹ فلاور چاہیے تھا اور مجھے یہ بہت اچھا لگا فلاور اس لیے میں نے یہ بنایا جو بھی آپ اپنا بیس فلاور رکھنا چاہتے ہیں کلر وہ لے لیں گے اور ہم لوگ سلپ نوٹ لگائیں گے سلپ نوٹ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر چینز کرنی ہے اور چین ہم کریں گے 4 1, 2, 3, 4 4 چینز کرنے کے بعد ہم لوگ سلپ سٹچ کریں گے اور اس کو جوائن کر لیں گے جوائن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سرکل بن گیا اور ہمیں سرکل کے میٹ میں ورک کرنا ہے یہاں پر میں چین 5 کروں گی 1, 2, 3, 4, 5 اور ہم ڈبل کروشے کریں گے سرکل کے بیچ میں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈی سی اور چین 2 والا بن جاتا ہے جو چین 5 ہے وہ والا اور اب نیکسٹ سپیس کے لیے میں 2 چینز کروں گی اور 2 چینز کرنے کے بعد یہاں پر ڈبل کروشے کر لوں گی یہ ہمارے پاس ہماری سیکنڈ پیٹل کی سپیس ریڈی ہو گئی ہے نیکسٹ چین 2 اور تھرڈ ڈبل کروشے ہم لوگوں نے جتنی پیٹلز بنانی ہے ہمیں اتنی سپیسز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم اتنے چین 2 کر کے آرڈر ڈی سی کریں گے یہاں پر 1, 2, 3, 4, 5 ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس ایک رہ گیا ہے اور ہم وہ بنائیں گے چین 2 اور اس طرح ہماری یہ سپیسز جو ہیں 1, 2, 3, 4, 5 اور یہ والی لاسٹ 6 تھاتی ہے یہاں پر ہم چین 2 کریں گے اور اب ہم ڈی سی نہیں کریں گے جو مٹ کے ہمارے چین 3 تھی اس کی تھرڈ چین میں ہم لوگ سلپ سٹچ کر کے جوائن کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس پیٹلز بنیں گی 6 کیونکہ ہم لوگوں نے 6 سپیسز جو ہیں وہ چھوڑی ہیں اور اگر آپ اپنے فلاور کو بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ سپیسز جو ہیں وہ بڑھا لینی پڑیں گی یہاں پر آپ کو یہ سپیسز زیادہ لینی پڑیں گی اور اگر آپ اپنے فلاور کی پیٹلز کو کم رکھنا چاہ رہے ہیں 5 تو آپ 5 سپیسز بنا سکتے ہیں 4 تو 4 سپیسز بنا سکتے ہیں تو ہم یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا یہ راؤنڈ جوائن کر لیا ہے میں نے نیکسٹ جو سپیس ایریا ہے وہاں پر ہم لوگ اپنی فرسٹ پیٹل بنائیں گے اور پیٹل میں ہم لوگ کریں گے 1 سنگل کروشے 1 ہاف دبل کروشے اور 4 دبل کروشے 1 2 3 4 4 ہم ڈبل کروشے کریں گے اور 4 ڈبل کروشے کرنے کے بعد ہم 1 ہاف دبل کروشے کریں گے اور پھر 1 سنگل تو ہماری پیٹل کمپلیٹ ہوتی ہے سٹارٹ میں سنگل کروشے ہاف دبل کروشے 4 ڈبل کروشے پھر ہاف دبل اور پھر سنگل سے ہماری فرسٹ پیٹل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ایسے ہمیں اپنی ہر پیٹل میں ورک کرنا ہے ڈائریکٹ ہم نیکسٹ پیٹل میں سنگل کروشے کریں گے ہاف دبل ڈبل ہاف دبل اور سنگل یہاں پر ٹوٹ پیٹلز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اسی طرح ہم لوگ اپنی ساری پیٹلز کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ فلاور ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے اینڈ پیٹل کا کر دیا ہے سنگل کروشے سے اور یہاں پر ہم لوگ اپنی یان کو کٹ کر دیں گے اور ہمارے پاس ہمارا فلاور جو بیس فلاور ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس کو سیکیور کر دوں گی اور یہاں پر میں ٹیل کو سینٹر والی کو تھوڑا سا کھینچ کر اور ان دونوں کو نوٹ لگا دوں گی ان ٹیلز کو ہم نے اچھے سے بائنڈ کر دیا ہے اور میں یہاں پر ان دونوں ٹیلز کو کٹ کر دوں گی اور ہمارے پاس ہمارا فلاور ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگ اپر پارٹ کے فلاور کے اوپر ورک کریں گے اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر سیکنڈ کلر لینا ہے جو بھی آپ اپنے اپر پارٹ کے لیے کلر یوز کرنا چاہیں وہ کلر آپ لے لیں گے اور اس کو لینے کے بعد یہ فلاور جو ہے اس کا ورک ہمارا ہوگا میجک سرکل میں ہم لوگ میجک سرکل بنا لیں گے اور سرکل بنانے کے بعد ہم لوگ پیٹلز کو سرکل کے اندر کمپلیٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پر کرنی ہے میجک سرکل میں نے بنا لیا ہے چین تری ون ٹو ٹری اور ٹری کرنے کے بعد یہاں پر میں ٹو ٹی سی کروں گی ون ٹو اور پھر چین تری ون ٹو ٹری اور رنگ کے اندر ہم لوگ سلپ سٹچ کر کے اس چین تری کو جوائن کر دیں گے تو ہمارے پاس ہماری یہ فرسٹ پیٹل فلاور کی ریڈی ہو جاتی ہے ہمیں یہ فلاورز کی پیٹلز بنانی ہے اکورڈنگ ٹو ہم آور ڈیزائن ہم لوگوں نے اپنے دیزائن کے مطابق یہ پیٹلز بنانی ہے اور یہ آگر آپ بلکل ویسے ہی ہے جتنی آپ پیٹلز کا فلاور رکھنا چاہ رہے ہیں اتنی پیٹلز آپ جو ہیں وہ رنگ کے اندر بنا لیں گے اور پیٹلز کا پیٹرن ہمارا سیمپل ہے چین تری ون ٹو ڈی سی اور چین تری سلپ سٹچ اندر رنگ ٹھیک ہے آپ نے ایسے اس کو پیٹلز کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور میں یہاں پر ٹو پیٹلز جو ہیں وہ بن گئی ہیں ٹری پیٹلز اور بنا لوں گی جی فائف پیٹلز ہمارے فلاور کی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم لوگوں نے یہاں پر تھریڈ کو کر کر دینا ہے میجک سرکل کو کلوز کرنا ہے اور ان دونوں کو نوٹ لگا دینا ہے میجک سرکل کو کلوز کر لوں گی اچھے سے اور وہ کرنے کے بعد ان دونوں کو ہم لوگ پیٹلز کر لیں گے یہاں پر ان دونوں کی مینے نوٹس لگا دی ہیں اور وہ کرنے کے بعد ہم ٹھیک کو بلکل کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ہمارا سمال فلاور منی فلاور جو ہے یہ ریٹی ہو جاتا ہے پیارا سمال تو یہ ہمارے پاس ایسے ہے جو کہ ہم نے فلاور اپنی فراگ کے اس میں یوز کی ہیں بارڈر میں یہ فلاور ہیں جو ہم نے اپنے فراگ کے بارڈر پر یوز کی ہیں اور یہ آپ لوگ اس طرح فلاور بنا کر تو اس کو جو میں نے یہ آپ کو فلاور کے لیے بتایا تھا وہاں پر نیڈل کے ساتھ میں نے اس کو جوائن کر دیا ہے اور جوائن کرنے کے بعد ہمیں ان نوٹس لگا دینی ہے اور نوٹس پر میں اینڈ میں یوہو لگا کر تو ان کو نوٹس کو سیکیور کر دیتی ہوں تو اس سینٹر میں میں نے اس کے تھریڈ سے ہی پر لگایا ہے اور آپ لوگ اس پر depend کرتا ہے اگر آپ پر لگانا چاہیں یا نہ لگانا چاہیں میں نے سب فلاور کی سینٹر میں لگایا ہے تو آپ لوگ اس طرح اپنی فروپ کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پھول پسند آئے ہوں گے جو ہم نے اس کے اوپر لگائے اور یہ آپ بہت سے پروڈیکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے